بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اب آنے میرے بھائیوں جو شب براد کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے میں بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں اس میں ایک چیز تو جنرل ہے بخاری مسلم میں وہ رزانہ فضیلت ہے نہ اس میں شب قدر نہ شب براد کو دخل ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی آخری تہائی رات میں یعنی اگر رات ہے نا آٹھ گھنٹے گی تو آخری آپ سمجھ لیں آمست اڑھائی گھنٹوں میں پونے تین گھنٹوں میں اور رات ہوتی ہے غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک آخری ایک تہائی حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کنائے کے اور فرماتا ہے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ تو رزانہ ہو رہا ہے اس میں نہ رمضان کی لیلت القدر کو کوئی دخل ہے نہ ان کی بنائیوی شب ورات کو کوئی دخل ہے یہ تو رزانہ ہی ہے شب قدر البتہ آخری تہائی رات میں شب قدر جو رمضان والی وزیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروبِ افتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے تو وہ تو ایک رات ہے نا باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ اسمانِ دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج جنا ہم امریکہ میں اس وقت دن رات ہو گئی ہے تو کتے ہیں یہ متشابہات ہیں یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات ہیں بار ہے چیزیں ان کے اوپر ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا ہے متشابہات کے اوپر سورہ علی امران کی آئیت نمبر سیون ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کی بیچے لگتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے تو وہ عدیس بڑی مشہور عدیس ہے جامعہ ترمزی میں سیون تھرٹی نائن انٹرنیشنل امریکہ پر طابق سنے بن ماجہ میں وان تھری ایٹ نائن اور مشکات میں بھی موجود ہے وان ٹو ڈبل نائن اور اس حدیث کے ساتھ مجھے کی بات ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر جرہ کر کے ساتھ لکھا یہ روایت مرکتے ہیں نا تابی کی ملاقات تبہ تابی سے ثابت ہے نا تابی کی ملاقات سابی سے ثابت ہے دو ان قطع ہیں حتیٰ کہ امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی حدیث کو زیب بتاتے تھے امام بخاری بھی ترمزی بھی اور ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمزی سے کھول کے پڑھ کہتے ہیں ترمزی پڑھ رہا ہوں سہائے ستہ میں سے اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد اینڈ پہ تھٹک گئے کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمزی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک کے روایت ٹھیک ہے نا امام بخاری کے نزدیک آپ نے وہ کیوں ہی آگے پڑھا پڑھیں حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا انہوں نے امام ترمزی اور امام بخاری کے کومنٹ ساتھ نکل کی ہیں ترمزی کے ریفرنس سے لی سیون تھری نائن ترمزی سنے بنے ماجہ 1389 مشکات 1299 وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ روایت مطلب کمزور ہے میں بیان کر رہا ہوں ایک رات نبیل اسلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی میں نے یہ گوان کیا کہ اللہ کے نبیل اسلام کسی اور بیوی کے پاس نے چلے گئے ہوں تو میں نے دیکھا باقی غرقت میں گئے ہیں اور وہاں پہ نبیل اسلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس قرصور تم سے خیانت کریں گے یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلے جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شابان کی پندروی رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو یہ وہ حدیث ہے ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے مسلم شریف میں اوپر تلے دس حدیث ہیں اسی کو سپورٹی بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں عائشہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے بیچے گئی ہے تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے بقی غرکت کے مردوں پہ تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت رات کے وقت جانا بھی سنت اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبریل اللہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقی غرکت والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی نبی علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانا ٹھیک ہے قوام دنوں میں آپ جائیں اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے کس طرح ٹریفک بلاغ ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس ایک خاص رات میں جانا کوئی صاحبیت نہیں ہے ویسے آپ ضرور جائیں اچھے تو یہ حدیث کمزور اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں ایک سنی ابن باجہ میں وان تھری نائن زیرو ہے اور مشکات میں وان تھری زیرو سکس ہے جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مفرد کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینا دل میں رکھنے والے کے تو البانی نے حسن کہا دیا تو وہ بریل بھی کہتا ہے جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے اس میں دو سکم ہے نمبر ون دو راوی ہیں دونوں ان نون ہیں مجھول زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی دوسرا سکم ہے کہ دو راوی ابن لہیہ اور ولی دونوں مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماہ کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اس لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی بھی روایت آئی ہے اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہا دی ہے تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اہل حدیث یہ دو نمری کرتے ہیں کہ بریلیویوں پر گرج رہے ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ چار پانچ سال قرآنی بات ہے شاید اس سے بھی زیادہ ایک اہل حدیث شبہ براد پر گرج رہا بریلیویوں نے نکال لی ہے میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے تھوڑا ان کے بارے میں بھی فرما دیں تو کوئی اس نے پڑھ کے سیڑ پر رکھتی بعد دن میں نے اس کو کہا وہ کہا طریقے کیوں بروانے لگے ہیں مجھے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اہم مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دی اور ہے بابوں کا دی اور اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اس کا ایک وکھ رہی جہاں ہوتا ہے بابے وہ ایک وکھ رہی جہاں ہوتا ہے اس جانا بنا ہی نہیں ہوتا صحیح کہا تھے ٹھیک ہے دی وہ ایک ایمیجنیشنلہ جہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایلین ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ہائپو تھیکل ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب یہ بابے ایسا بڑا فتن ہے تو یہ روایت جو ہے بلکل کمزور ہے تو یہ پیش کرتے ہیں اور اس کو سپورٹی بو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052 نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شبہ جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے جسنا یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا عیسائیوں نے اتوار کو نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے مانا فرما دیئے سوائے جتنا بتایا جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعہ کے ساتھ افتے کا چھڑا جمعہ دنی تو جو لوگ کہتے ہیں یار بچارے شبہ براد میں عبادت بھی کر رہے ہیں خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے تو نبی علیہ السلام نے تو جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے روزے کے اتبار سے اور شبہ جمعہ کو جس کی وزیلت تھی تمام جمعہ جمعہ کا دن مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی اور ابو دعوت تلمزی میں حدیث ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کسرہ سے دروت پڑھو تمہارا دروت مجھ پہ پیش کیا جائے گا یہ یوم مشہود ہے صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اللہ اکبر کبیرہ تو نائنٹی فائیب سیل آدھیں نہیں ہی تو ایڈ مولمیہ نے حضور نے کوئی گستاخی نہیں آفرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے اس سے مسئلہ بھی تو کلیر ہو گیا تو جمعہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے دروشیف کے حوالے سے ہارے تبارے سے اسے بھی کہا گیا مقصوص اس حوالے سے نہیں کرنا نہ شبہ جمعہ کو پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا یہ شبہ برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44 اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا اس کی شروع کی چھے آیات اعوذ باللہ من الشیطان رجیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کننا مندرین فیہا یفرق کل عمر حکیم حامیم اور اس کتاب مقدس کی قسم ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانڈ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے چیزیں نازر ہوتی ہیں ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شبہ برات ہے ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے نازل کیا وہ رات کونسی ہے قرآن میں تو دو راتیں تو نہیں آئی ہیں وہ کہتے ہیں دو راتیں ایک میں نا دو محفوظ سے پہلے اسمان پہ آئی ہے دوسرے سے نیچے آئی ہے تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علمے تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے مراد یہ کہا ہی کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علمے نہیں کوئی ہے اللہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے سورة البقر آیت نمبر 185 شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن هدل للناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپہ ہدایت ہے جس میں ہدایت کے روشن دلائن ہے اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے بلکہ صحیح بخارے میں تو آیا ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے تو یہ آ گیا اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورة القدر سورة نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور یہ جناب شب قدر لیلت القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری صورت نازل ہوئی ہے 97 نمبر صورت قرآن پاکی ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں ڈیسٹنی والی رات میں عزت والی رات میں یہ تمام ترجمیں درست ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے کیا اس کی اہمیت ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں پر بھاری ہے اسی سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا تو اسی سال تو عمر بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے کم لوگوں کی اس رات میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں اور روحِ قدس جبریل اللہ اسلام بھی اپنے رب کے اذن سے من کل عمر ہر طرح کا کام لے کے وہی جو آتا فیہا یفرق کل عمر حکیم جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے نے وہ سر و پتے کٹ دیتے شبہ قدر بیچے شبہ برادی جنہی ہے سلام یہ رات سرابہ سلامتی ہے ہیہ حتی مطلع الفجر اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے باقی بخاری مسلم ہے روزانہ ہی رہتا ہے لیکن آخری ایک تہائی رات کے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شبہ قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیگا جناب کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کا بھی شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرتے کہ اس کی رکت فوت نہ ہو وہ جماعت شمار ہوگی چاروں رکتے ہیں گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی کوئی رکت فوت نہ ہو تو پوری رات کا قیام تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لیں اسے روزانہ تاک کیا جفت بھی آپ سارے بناتے جائیں آپ یہ تمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا سواب ملے گا جس طرح میں نے بتایا ہے مسلم شیح میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ سواب ہے سبحان اللہ یو بحمدہ اور مسلم شیح میں حدیث ہے شوال کے چھ روزان کا سواب گویا پورے سال کے روزان کا سواب ہے رمضان کے بعد رکھ لیے جائیں شاد کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں آسانی کے لیے تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا یہ بڑی لمبی حدیث ہے آپ نے پہلے دس دن اتقاف کیا پھر آپ نے حجرے سے سلام مبارک باہر نکالا فرمایا اس رات اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے پھر اگلے دس دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے بیش میں روزہ کے بعد نکلے پھر آخری دس دن میں آپ کو وہ رات ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیس میں تیس میں پچیس میں ستائیس میں اور نتیس میں جو آخری عشرے کی تاک راتیں بنتی ہیں بہتر ہے جفت بھی کر لیں کیونکہ چاند کے بھی جگڑے یہاں پہ رہتے ہیں بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی فضیلت کو لیلت القدر کی فضیلت کو حاصل کریں یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے یہ شب برات والی روایتیں بلکل کمزور ہیں ایک جو شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب میں ایک تابع سے صحیح سند سے ثابت ہے مکہول تابعی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا پہ نزول فرماتا ہے یعنی شابان کی پندرمی رات اور جو لوگ لوگوں سے بگز نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی لیکن یہ تابعی کا قول ہے اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں جو غلط روایتیں ہیں اور تو شیطان ان کو بتا گیا ہو جی عبداللہ ابن مسود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں بعض وقت شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتا نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی الاسلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے نہیں اکسیپٹ کی جائے گی اور تابعیم کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑے ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آ کے ہمیں کہتے تھے قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے کہ جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنے شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں اب ہم صرف اسی حدیث کو غورت سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو otherwise ہم حدیث نہیں سنتے کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنے شروع کر دی تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں لوگوں نے کہانییں بنا نہیں شروع کر دی اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آکے کہتا ہے کہ ابن عباسو جب جنگ سفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو وہ کہتا ہے دوسرے تابعین کہتا ہے کہ یہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گے وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر تو ابن مسود قبر سے آکے کیسے بیان کر کے چلے گے اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب اسر تو آڑے بعد جو جو کام پہ آجے نا وہ کہندہ نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے چالیس سال کے بعد باعزید کو بیعت کیا باعزید نے نوے سال بعد نکل کے ابن عصر خرقانی رو بیعت کیتا اور ایسی سی صدرہ چلتا ہے سب کانیاں چھوٹ سب فراد چلتا ہے تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے تو ہم پھر عرضی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور